بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پرویز علائی نے یورپی یونین اور آئی ایم ایف کے وفد کی اڈیالا جیل کے اندر امران خان سے ملاقات کی خبر دی لیکن ایک اور امریکی وفد اڈیالا جیل پہنچے ہے کیا امران خان سے ملاقات ہوئی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے عام تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے نو مئی متاثرین کے زخموں پر کس طرح لمک چھڑکا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باکر نے آج کیا انہونی کی ہے یہ بھی ایک عام تفصیل ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس وقت تحریک انصاف کی بہت سی خواتین جیل کے اندر قید ہیں ایک کیس سے رہائی ملتی ہے دوسرے کیس میں گرفتار کر کے ان کو سبق سکھایا جاتا ہے سنم جعوید نے آج تیسرا خط لکھا ہے اور اس خط کے ذریعے انہوں نے کس کس کے گریبان کو پکڑا ہے کیا سوالات کی ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں اسی سے ویڈیو کا آغاز کریں گے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے اس وقت اگرچہ سپریم کوروڑا پاکستان آٹھ فروری کا جو الیکشن ہے اس پر مور لگوا چکی ہے لیکن دوسری طرف الیکشن کا محول بنتا دکھائی نہیں دے رہا بلاول اور نواز شریف کو کھلی چھٹی ہے پذل و رمان اے این پی اور دیگر جماعتیں وہ کمپینٹ کر رہی ہیں جلسے ورکرز کروینچن ایک محول شروع ہے لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کو جلسے بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ہزاروں ورکرز اس وقت گرفتار ہیں متارک لوگ مزید جو ہیں ان کو بھی جیلوں میں ڈالنے کا منصوبہ ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف زیادہ ووٹ حاصل نہ کر سکے اس طرح کے الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی کیا وہ حکومت جو دھاند لے کے ذریعے وجود میں آئے گی وہ اپنا وجود برقرار رکھ سکے گی کیا پاکستان سے اس کے ذریعے سیاسی استقام آ سکے گا اور پھر جو سرمایہ قاری جس کے دعوے ہو رہے ہیں کیا ان حالات کے اندر وہ ہو سکتی ہے اور جتنا اس دوران ملک کو عربوں خرموں روپے کا نقصان ہوگا وہ پاکستانی قوم کس سے وصول کرے گی بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اس وقت جن پر بات ہو سکتی ہے لیکن آج ایک خط آیا ہے سامنے اور یہ تیسرا خط ہے جو سنم جوید نے لکھا ہے لیکن سوال بڑے جینورن ہیں جو انہوں نے کی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کا حکومتی پالیسیز کا ایک ایسا تضادات کا پرندہ ہے جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے ایک وقت کے اندر ایک شخص محبے وطن ہوتا ہے دوسرے علمے وہ غدار قرار پاتا ہے نواز شریف آصف زرداری اور بہت ساری شکفیات عمران خان کے حوالے سے بھی جو کچھ آج ہو رہا ہے آنے والے وقت کے اندر اس سے معاملات الٹ ہوں گے اور پاکستانی قوم جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اس نے بڑے بڑوں کے جو توتے اڑا کے رکھ دیئے ہیں اب حالات یہ ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے اور یہ سوال قاضی فائد قیصہ سے بھی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے پاکستان کی بیوروکریسی سے بھی ہے پولیس اور دیگر جو ادارے جو لوگوں کو پکڑتے ہیں ناجیز طور پر مقدمات بناتے ہیں اور ان ججز کے گریبان کو جھنجھوڑ کر یہ سوال کیا گیا سنم جوید کی طرف سے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کو کیوں نہیں ادارے پر حملے کی جرم میں جیلوں میں رکھا گیا ڈان لیکس اور میمو گیٹ کرنے والوں کو کیوں نہیں ادارے کے خلاف سعادش کے جرم میں جیلوں میں رکھا گیا کسی جرنیل کا جہاد ہائی جیک کرنے والے کو کیوں نہیں ادارے کے خلاف سعادش کے جرم میں جیل میں رکھا گیا بمبئی حملے اور کارگل کو پاکستان کی غلطی کہنے والوں پر کیوں نہیں لگے ملک کے خلاف سادش کے الزام جب بے نظیر شہید ہوئی توڑ پھوڑ جلاو گرا ہوا پرینوں کو آگ لگائی گئی ان کے غصے کو کیوں نہیں بغاوت قرار دیا گیا ہمارا ایک پرامن اعتجاج اور اس کے اندر جو ہے اگر کچھ لوگوں نے حد سے تجاوز کی ہے تو ہزاروں لوگوں کے جیلوں میں ڈال کے آپ اس پر بغاوت دہشتگردی اور اس طرح کے مقدمات بنا رہے ہیں تو کیا وہ سویل بڑیچ کے زبان میں یہ کھلا تضاد نہیں ہے لیکن یہ کھلا تضاد ہے اس وقت پاکستان کی جو اقتدار کے ادارے ہیں زیر ہے ان پہ تو بات ہوتی رہتی ہے لیکن پاکستان کی عدلیہ پر جو اس وقت ون پہ چھایا ہوا ہے اس پر بڑے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں قاضی فائد آپ کو علم ہے اس وقت چیف جسٹس ہے اور ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد دو مہینے گزر گئے ہیں گیارہ مہینے ان کے رہ گئے ہیں جن ٹوٹ صافیوں نے ان کے غبارے میں عواب بھر کے بتایا تھا کہ یہ قاضی صاحب بڑے بندے ہیں اور یہ تو کسی کو معافی نہیں کرتے اب لگتا ہے کہ وہ سکور سیٹل کر رہے ہیں وہ اپنے جو مخالفین ہیں اس وقت تحریک انصاف عمران خان یا ان کے اتحادی ان کے حوالے سے وہ جملے بازی کرتے ہیں دو مہینے ان کی جملے بازی پوری قوم سن رہی ہے اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے جو فستائیت ہو رہی ہے جو ناجیز طور پر گرفتاریاں اغواہ ہو رہے ہیں جو اس وقت ایک سیاسی جماعت کو کچلا جا رہا ہے ابھی تک دو مہینوں کے اندر ایک جملہ بھی قاضی گروپ کے ججز کے موں سے نہیں نکلا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں جو کرنا چاہتے ہو ان تحریک انصاف اور عام مظلوم پاکستانیوں کے ساتھ کر لو ہم بھی جو ہے وہ ان کو انصاف دینے کے لیے نہیں بیٹھے اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے اور جس طرح چیف جس اسلام آباد آئی کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہمارے اتر من اللہ صاحب جو ہے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہمارے صحافی ہیں وسیم ملک صاحب سپریم کورٹ باکستان کے رپورٹر ہیں پبلک نیوز کے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے تضادات جو اس وقت قاضی صاحب کے ہیں اتر من اللہ صاحب کے ہیں دیگر ججز کے ہیں جب یہ لوگ چیف جسٹس نہیں بنے تھے قاضی صاحب اور اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ تھے تو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا اب ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اب کس طریقے سے معاملات کو گول کیا جاتا ہے وہ اتر من اللہ صاحب جنہوں نے اب سار عالم کو بڑا جو ہے وہ اس کے اندر بہادر قرار دیا پیدا بات دھرنا کیس کے اندر کے دیکھیں یہ جب عودے پہ تھے تو یہ اس وقت انہوں نے بہادری دکھائی اور یہ دیکھے لیکن خود نو اپریل کی رات وہی اتر من اللہ صاحب عدالت لگا کے بیٹھ کے تھے اور خود کل کہا کہ جناب کسی کو بھی عودے سے ہٹانے کی اجازت ہوتی ہے وزیراعظم کو اور جو ہائر آتھائٹی ہے لیکن اس وقت ایک افواہ پر کہ کہیں عمران خان آرمی چیپ باجوا کو ہٹا نہ دے اس پر رات بارہ بجے یہ جائز صاحب عدالت کے اندر پہنچے تھے کتنے تضادات کا مجموعہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ دیکھئے جسٹس مقبول باکر سارے کردار ایک ایک کر کے قوم کے سامنے آ رہے ہیں یہ قاضی گروپ کے ایک عام جائز سے جسٹس مقبول باکر جو ریٹائر ہوئے اور اب ان کو سندھ کا نگران وزیراعلا بنایا گیا اور یہ نگران وزیراعلا بنے ہیں فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے ٹرائل کے خلاف جو سپریم کونہ باکستان نے جسٹس اجاز الہسن کی سرورائی میں ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اب اس کے خلاف یہ مقبول باکر کی سندھ حکومت نے آج اپیل دائر کی ہے کہ یہ جو نو مئی کے واقعات کے اندر لوگ ہیں ان کا جو ٹرائل ہے یہ دہشتگرد ہے اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں انصاب ملتا ہے انصاب ہونا چاہیے یہ مقبول باکر جس کو بڑا ہیرو بنایا گیا اور یہ سارا یعنی آپ دیکھئے کردار دیکھئے ذرا ان کے یہ کس طریقے سے قوم کو جب عوضوں پہ ہوتے ہیں اور جب نہیں ہوتے جب ان کو کوئی نیا عوضہ ملتا ہے تو کس طریقے سے یہ بیہیو کرتے ہیں تو یہ ایک تو یہ کردار بھی ننگا ہوا ہے پوری طرح جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب دوسری طرف جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے کیا کیا اب یہ فیدہ بات دھرنے کا کیس تھا عمل درامد نہیں ہوا بھئی آپ کی جوڈیشری نے نہیں کیا سابق ججز نے نہیں کیا آپ ان پر بھی روز جملے کرتے ہیں اچھا جو اس وقت ہو رہا ہے اس طرح اب نہیں آنا قاضی صاحب کو مت کہیں کہ اس وقت اندھیر نگری ہے بھئی ہیرو بنتے ہو پچھلے پانچ سال کے وہ جو مردے گڑے مردے ہیں وہ آپ اکھارتے ہو تو یار تو اتنا بہدر ہو اور اتنا تیرے اندر قانون آئین اور عوام کی حرمت ہے انسانی حقوق ہیں تو اب جو کچھ ہو رہا ہے کچھ کر کے دکھا لیکن نہیں ادھر نہیں آنا یعنی یہ افتخار چودری پارٹ ٹو لگتا ہے پورا طرح جو اس وقت کردار ہے اب یہاں پر میرا مقصد قاضی صاحب کی توہین کرنا نہیں ہے لیکن چیف جسٹس کے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک ایسے کردار پر بات کرنا ہے جب وہ چیف جسٹس نہیں تھا تو اس وقت وہ کس طرح چند صحافیوں کے دریئے اس نے اپنی شخصیت کی جو ہے وہ ایک ایمج کریئٹ کیا اب وہ جب کرسی پہ بیٹھا تو کس طرح اس کرسی کا جو قد کاٹ ہے اس کے اندر اس نے کمی کی اب وہ جو ہے فیضاباد دھرنے کا کیس تھا بجائے اس کے کہ آپ فیضاباد دھرنے کی بات کریں اس کیس پہ بات کرنے کی بجائے کبھی دوہزار چودہ ڈاکٹر سرلو قادری پہ بات کر رہے ہیں کبھی دوہزار چودہ کے اس دھرنے پہ بات کر رہے ہیں کبھی وہ جو ہے وہ کسی اور معاملے کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اب انہوں نے کیا کیا ہے جب تحریری فیصلہ آیا ہے تو وہ لکھتے لکھتے ہیں قاضی صاحب کہ یہ جو اگر فیضاباد دھرنے پہ عمل رحمت ہوتا تو نو مئی کے واقعات نہ ہوتے اب بھی نو مئی کے واقعات کے تناظر کے اندر جو اس وقت عمران خان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ناجیز طور پہ ڈالا گیا چاند لوگوں نے اگر حد سے تجابت کیا جرم کیا تو آئین اور قانون کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن اس کی بجائے ہزاروں لوگوں کو پاکستانیوں کو جیلوں میں بند کر کے اور لوگوں کے گھروں کی غرمت کو پامال کرنے پر ایک جملہ اس قاضی صاحب نے نہیں بولا اب یہ جو قاضی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نو مئی کے واقعات اور فیضہ بات دھرنا یار آپ نو مئی کے واقعات پہ وہ لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے زخموں پہ اور نمک چھڑکنا چاہتے ہو یعنی جیسے مقبول باکر نے چھڑکا ہے تو آپ بھی یعنی آپ انصاف کے کرسی پہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ جو اس وقت قانون کی خلاف وردی کر رہے ہیں آئین کی خلاف وردی کر رہے ہیں ان پہ بات کریں تو قاضی صاحب جو ہے وہ جناب اس وقت جو ہے وہ وہ بھی اسی خاتے کے اندر پڑ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نو مئی کے واقعات جو ہے وہ نہیں ہونے حالکہ آپ دیکھئے دستور کی سنگین خلاف وردی انتخابات سے منظم فرار یہ قاضی صاحب جب سے آئے ہیں منظم فرار بنیادی دستوری حقوق کے قتل عام جمہوریت کے بیمانہ تباہی میڈیا کی زبان پر پڑے عامریت کے تعلے زندانوں میں قید ہداروں بے گناہ شہری عدالتوں میں بے عبرو ہوتا انصاف اور غیر مجاد افراد اداروں کے پورے ریاستی ڈھانچے پر غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی قبضے کے نتیجے میں پھیلے انتشار پر قاضی صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں لیکن ماضی پر آپ دوہزار چودہ کے دھرنے پر تفسریں سنیں فیضا پر دھرنے کے تفسریں سنیں تو یہ ایک عجیب قسم کی ایکٹنگ جو ہے وہ رہی ہے نواز شریف میربان ہے کیونکہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی جو اس وقت ہو رہا ہے اس پہ جملے نہیں بولنا جو یعنی یہ اس وقت جو ہے وہ کمال کی میربانی ہے قاضی صاحب جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اب ایک اور بڑی development ہوئی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پروید علیہ صاحب جو ہے انہوں نے آج یہ خبر دی صحفیوں کو کہ یورپی یونین اور جو آئی ایم ایف کے لوگ ہیں وہ عمران خان کو ملنے آئے ہیں ایڈیالا جل اب یہ خبر ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی لیکن دوسری طرف آج ایک امریکی وفد جو ہے وہ پہنچا ہے ایڈیالا جل اب یہ چونکہ جب بھی ایڈیالا جل کو جائے گا زہر ہے تو پھر افوائیں پھیلتی ہیں کہ کہیں وہ عمران خان سے ملاقات کرنے تو نہیں گئے اب یہ ساری جو چیز ہے وہ چل رہی تھی لیکن اس دوران جو ہے وہ پھر چیک کیا گیا کہ اس وفد کے اندر کون کون شامل تھا ایک تو اس وفد کے اندر جو ہے جو لوگ شامل تھے اس کے اندر یہ گریک ایڈورڈ ہیں رابرٹ فرینکلن ہے یہ ڈونالڈ اور آگے نام ہے مارک رائس پیٹر رچ یہ پانچ لوگ شامل ہیں اور یہ کوئی بڑے آلہ عددار نہیں ہے بلکہ امریکی ان جی اوز کے نمائندے تھے اور یہ وہاں پہ جو ملنے گئے ہیں یہ رضوان غلہ زید صاحب بڑے کریڈبل صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر دیا ہے کہ یہ عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں تھی یہ صرف افواہ ہے بلکہ یہ اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان سے امریکی وفد کی ملاقات کی خبریں درست نہیں ہیں ایک غیر ملکی ان جیو کے پانچ نمائندے اڈیالا جیل میں کہت توہین رسالت کے مقدمہ کے مجرم زفر بھٹی سے ملاقات کرنے اڈیالا جیل گئے تھے تہم ان کو مجرم سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی ہے تو یہ اصل سٹوری جو ہے یہ ہے در ایڈیالا جیل کے حوالے سے جب بھی کوئی خبر ہوگی تو بہت ساری جو مفروضیں ہیں وہ پھر قائم کر کے تو یہ چیزیں بسکس ہوتی ہیں لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ یہ ایک امریکی ان جیو کا وفد تھا اور وہ توہین عدالت آپ کو علم ہے توہین مذہب پر کتنے وہ کانشیس ہوتے ہیں اور کتنے پروٹیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے ایلی میٹس کو تو وہ ان سے ملنے کے لیے لیکن بتایا گیا ہے تو ان کو ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر جمہوریت تقریباً ختم ہو گئی ہے آمریت ایک عجیب طریقے سے مسلط ہے یعنی سارے اس وقت جو مسلط ہیں اوور ڈیٹڈ ہیں یعنی آئین قانون کا چھتری جو ہے وہ دے دی گئی ہے قاضی صاحب جو ہے وہ آنے کے بعد کچھ لوگوں کو امید تھی کہ وہ انتقام اور انا کے غول سے نکل کے وہ پاکستان اور آئین کو دیکھیں گے لیکن ابھی تک جو تماشا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے گیارہ مہینے رہ گئے ہیں دو مہینے ان کے تماشے میں گدر گئے ہیں مزید بھی انصاف کی امید ان سے کام نظر آ رہی ہے یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے قاضی صاحب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ